اللہ کے ساتھ تکریم وجب الاحترام محضر زباوکار سادہ تکرام علم ازوال احترام گرم قدر برادرین اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ احمدہو ونسلی ونسلیمو علی رسول کریم اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتکوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار کریم ونحن ولا ذالک لمن الشاہدین وشاکرین والحمدللہ رب العالمین آئیے سب سے پہلے ذبہل سنت والجماعت یعنی کہ مسئلہ کے علا حضرت کے قدیم دستور کے مطابق ہم سب کے آقا و مولا حضور سرپا نور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پر نور میں جی لگا کر درود پاک کی نظریں پیش کر لیں اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد مآدن جودی والکرم والا علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی اور آلے نبی پر ایک بار اور محبت کے ساتھ جی لگا کر درود پاک پڑھیں اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد مآدن جودی والکرم والا علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم بخو بھی جانتے ہیں کہ اس وقت ہم جس عبقری شخصیت کے عرص کی تقریب میں حاضر ہیں میری مراد حضور پیر طریقہ رہبر شریعت شہزادہ غوث آزم سید سرکار عبدالسفتار میاباب قادری الجیلانی رحمت اللہ تعالیٰ کے عرص کی تقریب میں حاضر ہیں اور ایک ولی کامل کے عرص کے موقع پر جو ہر سال کی طرح ہم اور آپ حاضر ہوتے ہیں اس کے کئی مقاسد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ جیسے وہ زمین پر رہتے ہوئے انہوں نے اپنی زندگی میں لوگوں کی اصلاح فرمائی بعد ویسال بھی ان کا روحانی فیضان آج بھی جاری ہے کہ وہ اتنے سارے لوگوں کو یہاں اکھٹھا کر کے اپنے روحانی فیضان کے ذریعے علماء اور سعداد کے بیان کے ذریعے وہ آج بھی قبر میں رہتے ہوئے بھی ہماری اصلاح فرمائی اور یہ رہتی دنیا تک ان اولیاء اکرام کا یہ دستور رہے گا اور اللہ کے پیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ساڑھی چودہ سو سال پہلے انہی روحانی صوفیاء انہی روحانی اولیاء انہی اللہ والوں کی شان پیان کرتے ہوئے اپنے صحابہ کے درمیان یہ خطاب فرمایا اور رشاد فرمایا تھا کہ میرے صحابہ اب میرے بعد جو ہے نبوت کا دروازہ بند ہو جائے گا اب کوئی مائی کا لال نبی بن کر اس پر شکیتی پر نہیں آسکتا میں اللہ کا آخری نبی بن کر آیا ہوں قرآن یہ اللہ کی آخری کتاب ہے اب صبح قیامت تک ساری امت جو ہوگی وہ میرے ہی اس ہدایت کے دائرے کے اندر رہ کر زندگی گزارے گی قرآن کے اصول پر قرآن کے قوانین پر قرآن کے ذابطوں پر اور قرآن کے عطا کردہ اصول کے مطابق اپنی زندگی کے دین رات بتائے گی اللہ کے پیارے حبیب کا یہ خطبہ سن کر صحابہ کے دل میں خیال آیا اور وہ سوال کی شکل اختیار کر گیا عرض کیا یا رسول اللہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک جب بھی پیغمبر کی ضرورت پڑی جب بھی امت گمرہ ہوئی جب بھی امت راستہ بھولی جب بھی سیدھی راستے بھٹکنے کی کوشش کی جب بھی حالات نے تبدیلی لی اور اس کے ساتھ ساتھ جب انسان راستہ بھولتا گیا اللہ نے کوئی پیغمبر بیجا کبھی اللہ نے آدم بیجا کبھی شیز بیجا کبھی نوح بیجا کبھی یوسف بیجا کبھی یاکب بیجا کبھی ہوت بیجا کبھی نوت بیجا کبھی ابراہیم بیجا کبھی اسماعیل بھیجا کبھی موسیٰ بھیجا اور عیسیٰ بھیجا یا رسول اللہ اب آپ کے بعد کو کوئی پیغمبر نہیں آئے گا لیکن کیا یہ امت گمراہ نہیں ہوگی کیا یہ امت راستہ نہیں بھولے گی کیا یہ سیدھے راستے سے ہٹے گے نہیں قربان جائیں نبی آخر الزمان انشاء سرمایا کہاں ہاں ہاں ایسا ہو سکتا ہے حالات بدلیں گے شیطان گمراہ کرے گا لوگ راستہ بھولیں گے کہاں یا رسول اللہ جب آپ کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا امت کی بھانت اور سمالے گا کون حضور نے فرمایا میرے یارو لبوت کا دروازہ تو بند رہے گا فیلایاں کا دروازہ صبح قیامت تک اولا رہے گا اور میری امت کے اولیاء وہی کام کریں گے جو بنی اسرائیل کے انبیاء کیا کرتے تھے اور کائنات نے یہ منظر دیکھا آج بھی دنیا میں ہندوستان کا چپا چپا یا معنی الدین حسن کا نعرہ اس لیے لگاتا ہے کہ وہ ایک شہزادہ مولا علی کا کیا آیا ہماری زبانوں اور قلوب کے اندر کلمے کی محبت پیدا کر کے چلا گیا آج بھی دنیا بغداد غوث و دور ہیں لیکن یا غوث المدد کا نعرہ صرف اس لیے لگتا ہے کہ آج بھی ہندوستان کے کسی خطے میں نہیں کائنات کے کسی خطے میں سمندر کی تہو کے اندر بھی جب قادری مرید غوث و باق کا نعرہ لگاتا ہے وہ بغداد کا شہنشاہ جیتے جی جو اعلان کر کے گیا ہے کہ میرا مرید اگر مشرق میں ہو میں مغرب میں ہوں اور وہ مجھے بکارے گا عبدالقادر جیلانی اس کی مدد کرے گا جو جیتے جی مدد کرتے تھے آج بات ویسال بھی وہ ایسے ہی مدد فرماتے ہیں جیسے ظاہری زندگی میں مدد فرماتے تھے تو یہ روحانی کنیکشن پوری دنیا میں باور کرایا گیا اور آج کی دنیا اور آج کی ٹیکنالوجی کے دور میں لوگ مادتی طاقت کو مان رہے ہیں لیکن ہمارا مزاج یہ ہے مادتی طاقتیں جہاں حیج کر جاتی ہیں اور جہاں ان کو کوئی راستہ نہیں ملتا وہی کہیں ظاہر میاں کی مٹی کام کرنے لگتی ہے وہاں کہیں عبدالسطار میاں کا ایک دم اور ان کے ایک نظر کام کرنے لگتی ہے بتا یہ چلا جہاں سائنس گھٹنے ٹیک دیتی ہے وہاں سے ولایتوں کی ابتدائیں ہوتی ہیں اور یہ عرص کا ایک مقصد یہ بھی ہے ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کے عرص میں یہ بلا کر ہماری اور آپ کی زندگی کا اصلاح کرنا ان کا مقصد ہے ایک بہت قرآنی شخصیت گذری ہے نام آپ نے سنا ہوگا میں ان کے حوالے سے الاشرف نام کا ایک مہنمہ نکلتا ہے اس میں ان کے خلیفہ کا یہ ذکر ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں صرف ستر مرید بنائے یہ دیکھئے ہمارے خصوصی مہمان راجکوٹ کے سرزمین سے سیدی سرکار شاکر باپو تشریف لارے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری فیضان غوث آزم اشاءاللہ ہمارے خصوصی مہمان مدہ رسول کی شکل میں اسٹیج پر شاکر باپو جلوہ فگن ہو چکے ہیں انشاءاللہ ہم اور آپ ان کی سوریلی آواز سے انشاءاللہ محضوظ ہوں گے اور ایک بات کی میں وضاحت کر دوں تاکہ آپ کو اور ہم کو ایک اتمنان حاصل ہو جائیں کہ ارس کے جو خصوصی خطیب تھے شہزاد حضور رئیس ملت حضرت اللہ مولانا سید محمد جامعی اشرف صاحب اشرف الجیلانی دامت برکاتم القدسیہ وہ کسی سبب سے تشریف نہ لاسکے اس لئے جو بھی احباب ان کی نیت سے آئے ہیں ان تک یہ بات میرا پہنچانا ضروری تھا کہ بہت کوشش کی گئی کہ وہ کسی طرح یہاں پہنچ سکیں لیکن ایک ٹرین چھوٹنے کی وجہ سے ان کے یہاں حاضری نہیں ہو سکی اس لئے جلسہ گاہ والوں کی طرف سے خاص کر کے خانوادہ زہد میعبابا کی طرف سے میں آپ کے سامنے معذرت خواہ ہوں کہ ہم ان کو یہاں تک پہنچانے سکے لیکن گبرائیے گا نہیں انشاءاللہ العزیز یقیناً ان کے حاضری ہمارے لئے ایک لائی کے تعریف بھی ہوتی اور لائی کے تقلید بھی ہوتی لیکن انشاءاللہ یہ کرسی خطابت خالی نہیں رہے گی بلکہ حضور غوث پاک کا ایک شہزادہ کرسی پر بیٹھ کر ہمارے سامنے خطاب فرمائے گا اور ان کی تقریر بہت کم سننے کو ملتی ہے میری مراد شہزادہ غوث آزم حضور پیر طریقت سیدی سرکار سید محمد زہر الدین باپو قادری الجیلانی دامت برکاتم القدسیہ جن کو اللہ رب العزت نے ایک بہترین خطاب کا ملکہ دیا ہے ایک زمانہ ہو گیا بہت کم خطاب کرتے ہیں لیکن گھر کی بات ہے تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں میں ہی انشاءاللہ کرسی پر بیٹھ کر اپنے آبا و اجداد کا مشن زندہ رکھوں گا تو انشاءاللہ تھوڑی دیر میں حضور والا بھی اسٹیج پر جلوا بار ہوں گے اور ہم ان کے خصوصی خطاب سے انشاءاللہ بہر بار ہوں گے میں یہ بات ارض کر رہا تھا کہ ان اولیاء کرام کے جیتے جی بھی اور ان کے بعدیں وسال بھی ان کا پیغام جو ملتا ہے نا وہ یہ ہے حضرت قدب الدین زندہ شامدہ رحمت اللہ تعالی یہ بہت بڑی ابکری شخصیت گذری ہے خانوادہ اہل بیت اتھار کے ایک نمائندہ ستارے ہیں جن کا پوری دنیا لیول پیر چرچہ ہے اور قدب المدار کے نام سے بڑے مشہور ہیں اور آج بھی دنیا ان کی ذات سے بڑی وابستہ ہے لیکن میں جو ان کی بات ارض کرنے جا رہا ہوں ان کے ایک مرید خاص تھے ان کو جب دین کی تبلیغ کے لیے قریب کے علاقے میں بھیجا گیا انہوں نے ستیر مرید بنا آئے اور ان ستیر کو خاص کر کے اس کے بعد پھر مرید بنانا بند کر دیا اور ان ستیر کو اتنا پرخا اتنا پرخا اتنا پرخا کہ ایسا لگتا تھا کہ مٹی میں سے سونا بنا دیا ہو یعنی یہ اللہ والوں کی شان رہی ہے جب ان کو بالکل پرخ لیا اور باقاعدہ وہ سچے اور پکے مطلب مرید اور طالب ہو گئے تو انہوں نے آخری وسیعت کی کان قریب میرا دنیا سے کنارہ ہوگا اب میں کوئی مرید بنانے کی اجازت نہیں دیتا اور نہ مرید کا سلسلہ آگے بڑھانے کی لیکن میرے جانے کے بعد ایک وسیعت ہے کہا وہ وسیعت کیا ہے کہا وہ وسیعت یہ ہے کہ میرے جانے کے بعد جب میں دنیا سے چلا جاؤں غسل دے دو کفن دے دو جنازہ تیار کر لینا اور نماز جنازہ اس جگہ پڑھنا جہاں میرا جنازہ رک جائے یعنی لے کر چلتے رہنا انہوں نے ایک زمانے تک تقریبا تقریبا بارہ سال تک وہ ستر مرید جنازہ لے کر چلے پتائیے چلا ماذا اللہ وہ لوگ غلط فہمی میں جو کہتے ہیں ولی مر کر مٹی میں مل جاتا ہے بارہ سال تک کفن دوش ہو کر وہ جنازہ چلاتے رہے اور ایک ایریے میں جانے کے بعد ایک ندی کے کنارے پر جہاں ایک بہت بڑا مطلب بدھ پرستی کا ایک ادھا تھا وہاں جا کر وہ رکے اور وہاں عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد جسے جنازہ اٹھانا چاہنا تو وہ ستر مرید کہتے ہیں کہ پھر وہ جنازہ اٹھنے کا نام نہیں لے رہا تھا یہاں تک کہ اس بدھ قدے کے پجاری آگئے انہوں نے بھی کہا کہ آپ یہاں سے نکل جائیے اس لئے کہ یہاں کی جو ملیکہ ہے نا وہ مسلمانوں کی دشمن ہیں اگر وہ یہاں آگئی تو ہو سکتا ہے وہ آپ کے خلاف جو ہے یہ دشمنی کی بڑاست نکال دے گی اس لئے آپ یہاں سے جلدی چلے جائیں انہوں نے کہا جانا تو چاہتے ہیں لیکن یہ جنازہ اٹھ نہیں رہا ان پنڈیتوں نے سنانا تو کہا ایسا کب ہو سکتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی ایسی طاقت ملتی ہے کہا تم نے سنی تو نہیں ہوگی یہ نظروں کے سامنے ہے کہ مرنے کے بعد بھی بے صحیح طاقت رہتی ہے جب انہوں نے خود اٹھایا نہیں اٹھا یہاں تک کہ ان کے جتنے بھی شیش آئے تھے ان ساروں نے طاقت لگا لی جنازہ اٹھنے کا نام نہیں لیتا سورج گروب ہونے کے طریقے قریب ہیں اور جیسے اس سورج گروب ہوا وہ مرنے لگایا ساری طاقتیں آزمانی لیکن ان طاقتوں کے آزمانے کے بہوجود بھی جنازہ ادھر سے ادھر نہ ہو سکا ادھرت کا کرشمہ دیکھئے انہوں نے جانور یعنی ہاتھی کی طاقت بھی لگا دی اونٹوں اور گھوڑوں کی طاقت بھی لگا لی لیکن ساری طاقتیں ایک ولی کے جنازے کے سامنے نیچی نظر ہونے لگی سب قرم سے وہ حربیں استعمال کر لیے گئے اس کے بعد قدرت نے اس ملیقہ کے دل میں اسلام کی محبت ڈالی کہا جب اللہ کا ولی مرنے کے بعد اتنا طاقتور ہے تو زندگی میں کتنی بڑی طاقت کا مالک ہوگا اس نے اسی وقت اس جنازے کی قرامت کو دیکھ کر کلمہ پڑا اور اس مندر کو مسجد میں تبدیل کیا اور اللہ کا کرنا یہ کہ جتنے بھی لوگ ساتھ میں آئے تھے سب اس ستر مریدوں کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے یہ اولیاء اللہ کی شان رہی ہے کہ ہر زمانے میں انہوں نے یہ دین کی خدمت کی ہے آج بھی الحمدللہ رسول اللہ نے ساری چودہ سو سال پہلے انہی نفوسِ قدسیہ کے حوالے سے فرمائے تھے جس علاقے میں ہم اور آپ جمع ہیں جسے ہم سید بارہ کہتے ہیں ان سیدوں کا مشن یہ ہے کہ رسول اللہ نے امت کی نگہبانی کے لیے سیدوں کا دامن تھامنے کا حکم دیا ساتھ میں قرآن کی تعلیم سے آراستہ ہونے کا حکم دیا کہا یا رسول اللہ جب یہ دونوں چیزیں مضبوطی سے ہاتھ سے پکڑے رکھیں گے فائدہ کیا ملے گا کہا گمراہ نہیں ہو پاؤگے اللہ تمہیں ہمیشہ ہدایت کے راستے پر قائم اور دائم رکھے گا تو ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے ان نفوسِ قدسیہ سے وابستہ رہیں اور اپنی زندگی کا معمول بنائیں کہ ان کے نقش قدم پر چل کر ان کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر اگر اپنی زندگی کے ایام گزارے تو اللہ سے امید کر سکتے ہیں کہ جسے دنیا میں وہ عزت دلا سکتے ہیں انشاءاللہ میدانِ محشر میں بھی عزت کے طاق سے سرپراز فرما سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان نفوسِ قدسیہ سے ہمیں اور آپ کو سب کو وابستہ رکھیں